اسلام علیکم میں عوید قصورہ آپ سے مخاطر ہوں آج کی جو ہماری ویڈیو کا مقصد ہے جو ینگ پیرامیٹک ایسیشن ہے وائی پی اے جسے کہا جاتے ہیں جو راول پنڈی میں جس کے ہیڈ رہتے ہیں ان کی پنجاب میڈیکل فکلٹی کے سیکٹری سے ندیم صاحب جن کا نام ان سے ملاقات ہوئی ہے جو اس وقت سلنٹس کے ایشیو چل رہے ہیں اس پر ان کا تفسیلی گفتگ ہوئی ہے اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے اس کے بعد جو انہوں نے ریپلائے کی ہیں جواب دیئے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کریں گے جو چلتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے مکمل ویڈیو دیکھنی ہوتی ہے ایسے شارٹ چیزیں دیکھ کے چھوڑ دیتے ہیں پھر ایڈ میں سوال کر دیتے ہیں یہ نہیں پتا وہ نہیں پتا یہ پتا ہے یہ پتا ہے یہ پتا ہے یہ نہیں پتا ہے میں ایسے لکھا کر رہا تھا تو یہ سارے چیزیں آپ نے مکمل دیکھنی ہوتی ہیں پھر آپ کو جاوے پلیئر پتا چلے گا اگر مکمل نہیں دیکھتے تو پھر ہمارا چیزیں بھی نہ دیکھا کریں برہا یہ تو ایک اور گلے شکو ہے یہ پاکستان کی قوم میں چلتے رہتے ہیں اب جو انہوں نے ایشی اٹھایا ہیں تین چار ایشی اپر کو گفتگو کی ہے ایک تو یہ بتایا کہ کچھ کٹیگری ہیں کیونکہ میرے علمے بھی نہیں تھا کہ یہ کٹیگری ایف ایسی کے برابر ہے یا نہیں ہے تین سے چار کٹیگری ہیں وہ ایف ایسی کے برابر نہیں ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ جو ایک اور ایشی تھا میرٹ آن لائن لسٹ ہیں اس کے بارے میں بتایا ہوں نے اس کے علاوہ دوہزار اکیس سے تیس سیشن جس کا فاسٹر کے پیپر انہوں نے ان کے بارے میں سواد کیا گیا پھر دوہزار بیس سے چوبی اپنا بائیس جس کا سیکنئر کا پیپر انہوں نے ان کے بارے میں بھی پوچھا گیا یہ تین چار چیزیں تھیں جن کے جواب آپ ہم کو دیں میں آپ کو دوں گا تھوڑا کیونکہ جب کیمرہ اور لائٹ ہیں وہاں پر تو الفاظ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں اس لئے انسان نہ کریں اب جو پہلا جو سوال ہے ہر بنے کی زبان پر ہے میریڈ لسٹ کب لگے گی اب ان کا یہ کہنا تھا کہ پجاب میں فکیلٹی نے سارے ڈاکومنٹس ویریفائی کر لی ہیں بلکہ یہ کل کی ملاقات کی ڈیٹ ہے کل میں جمعہ والے دن افتتوار تو ایسے بوٹ بند رہتا ہے مجھے کلی اپ ڈیٹ میں نے کی تھی لیکن ٹائم کی وجہ سے ایسے ہوتلنک جیسے آپ نے ہوتلنک جیسے ہوتلنک دیکھتی ہوتلنک والی ویڈیو پر تھوڑا گیس کر رہے تھے کہ ملتان پاکستان کے دن جتنے بھی بیسٹ ہوتل ہیں یا کالیج ہیں ان کے بارے میں اگاہ کریں اس پر تفصیلی گفتگو کر رہے تھے اسی پر شارٹ ویڈیو ہم نے بنائی تھی سپنا روٹی جیسے کہا جائے سب کچھ ویریفائی کر کے ہم نے لسٹیں بھیجنی ہیں جنہوں نے اپلوڈ کرنی ہیں چیزوں کو ان کے پاس چلی گئی ہیں اب یہ تقریبا جنوری کے پہلے ہفتے میں آپ کو اس کی اپ ڈیٹ مل جائے گی اب یہ آپ جھوٹ سمجھیں لیکن میرے جتنے بھی کلرک ہیں ان کو اس سے رابطہ ہوئے یہ ہی کہا گیا ہے یہ سات دنوں کے اندر یہ ویب سائٹ پر لسٹیں آپ کو مل جائیں گی آن لائن آپ نے اپلائی کی آن لائن آپ کو سب کچھ پتا چلے گا آپ کو بلائے جائے گا اب اتنا بیٹ کی ہے پہلا ہفتہ دیکھ لیں مطلب دو سے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اب چھوٹیوں میں اس وجہ سے تھوڑا ڈیلے ہو جائے جو دوسرا سوال تھا پیپروں کا پیپر کب ہوں گے پیپر کا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے جب سے سیکٹریہ آیا ہے تو اچھا بار کر رہا ہے پیجار مل فکلٹی بورڈ کا اور انہیں آتے ہی فیسی کے بارے اعلان کیا پیر قرآنیں جتنی بھی کیٹا کرنی ہیں تھی ان کے بارے میں امتیان دلوائے مطلب ایک پراپر کام کرنے والا بندہ مل گیا بچوں کے بارے سوچنے والا اب ان کی روٹین جیسے پہلے تھی تقریباً دوہزار سترہ اٹھارہ سے پہلے اگر لے لے تو پچیس چھبیس یا چھبیس تائیس کو جو افتر توار بندہ تھا انہ میں پیپر ہوتے تھے پھر کرونا کی وجہ سے میں جون نمبر تک گیا ہے تو اس وجہ سے اب پہلے بھی بار کر رہا تھا کہ فیوری میں ہم اس کو کلیر کریں گے ساپکے پیپر جیسے پہلے نارمل روٹین تھی وہ ہی جلے گئے پھر انہوں نے یہی روکیسٹ کی کہ آپ پیپر جلدی دلوائیں کیا وہ غریب بچے ہوتے ہیں غریب خاندان کے لوگ یہ کورس کرتے ہیں تو اتنا بیٹ نہیں کر پار اتنا فیسیں اتنا آسٹل فیس باقی چیزیں اداان نہیں کر پا رہے آپ جلدی سے پیپر لیں اور ٹینشن بچے تو انہوں نے یہی دہانی کر رہی کہ ہم پیپر انشاءاللہ انشاءاللہ فیبری کے انڈ یا مارس کے سٹارٹ میں ہم پیپر لے لیں گے اب اچانک ہی جسٹریشن کو سٹرونٹس کی ویریفکیشن وہ چیزیں رہ گئے جن کی رہ گئی ہیں وہ کلیر کرویں تاکہ آپ کا جسٹریشن نمبر ایش ہو اس کے پاس تقریباً تیس ایک مہین عملہ جنوری کے انڈ میں ہی لسٹیں کو پتا چل جائے گا اس کے پیپر کر رہے ہیں اور اگزامنیشن فارم مانگے جائے گے تو یہ سوال دے ایک جو امپورٹنٹ سوال ہے ہمارا میں دیکھ لیتا ہوں کیونکہ یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں کوئی کورس رہا نہ جائے کیونکہ لسٹ آئی ہوئی دی میرے پاس تو لسٹ میں جو بتایا گیا ہے میں آپ کو اگار کروں گا کون سے کورس ایف ایس ای کے برابر نہیں ہے اور میں بقیدہ آپ کو تھامنیل پر تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو ملے ہوئی ساری چیزیں اس وقت میں آپ کو مرے پاس واٹس اپ آیا گھڑا ہے دوسرے اگران پر یہ دیکھیں یہ چیز آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے لسٹوں کے بارے میں اگاہ کیا ہے باقی چیزوں کے بارے میں بھی اگاہ کیا ہے جو میں نے آپ کو سوال اٹھا ہے لسٹوں کے بارے میں اور یہ کیبروں کے بارے میں دوسرا جو سوال اٹھایا گیا ہے ان کا لیٹر تھا یہ جناب ڈاکٹر محمد ندیم صاحب سیکرٹی پنجاب ٹکنالوجی گزارش ہے کہ انٹرابورٹ کمیٹی چیئرمین کی نوٹفکیشن کے مطابق پنجاب ٹکنالوجی کے ڈپنومت کو ایف ایس ای کے برابر میڈیکل ٹکنالوجی کے برابر کیا نوٹفکیشن کافی ساتھ اللہ اپنا اٹیج کر دی ہیں مگر اس چاند کٹیگریز تک ابھی تک شامل نہیں کی گئی بس ای بحگر اس تو ایک تو یہ کی عنہ پبلک ہیلتھ ٹکنالوجی بس کتے باشید دوسرا انٹ 검س económsud Design جو تیسرا ہے ویکنہ تکنالوجی یہ بھی نہیں ہوئی ابھی تک فیزی کے برابر جو چوتھا ہے انڈوسکوپی ٹکنالوجی یہ بھی ابھی فیزی کے برابر بنی ہوئی جو پانچمہ ہے سٹلائیزیشن سسٹرم ڈپارٹمنٹ سی ایس ایس ڈی ٹکنالوجی یہ بھی فیزی کے برابر نہیں ہوا اب جناب والا سست ادا ہے کہ پنجاب فیلڈی کے مندرجہ والا ڈپلومہ ہلڈر کے ایس ڈپلومہ جات کو بھی فیزی کے برابر دلوائے جائے تاکہ تمام مزستہ اور مجود سٹلائیز مستفید فائدہ اٹھا سکے اس چیز کے تجواند ینگ پرامیڈکس اسسیشن پنجاب یہ سا اس لیٹر یہ کٹیگری تھی اپلوڈ اب اس کا جواب ہم نے دیا کہ ٹھیک ہے ہم ریزلٹ اپنا ایک تو میرے ڈسٹ بنا دیں میرے ڈسٹوں کے بعد ہم داخل سٹارٹ کر لیں اس کے بعد ہم نے پیپر لے لیں اس کے بعد اس چیزوں کو سوچتے ہیں مطلب انہوں نے مصبت رسپونس دیا ہے کہ انشاءاللہ اس پر بھی سرچیں کر کے اسلام آباد بورٹ سے مکمل گفتگو کر کے آپ کو یہ ڈگرییں بھی ایف ایس ای کے برابر کر دی جائیں گے تو پہلال بھی اتنا ہی چلنے کے بعد